بلدیاتی انتخابات کا اہم ترین مرحلہ یعنی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا مگر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے پنجاب برسے دو لاکھ اور فیصلہ بار سے سولہ ہزار امیدواروں کے کاغذات درست قرار دیے گئے ہیں امیدوار انتخابات کی تیاری سے زیادہ حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب دیکھ رہے ہیں میرا پینل بھی تیار ہے ہم دو ماہ سے کمپین کر رہے ہیں لیکن جو مجودہ صورتحال ہے گورنمنٹ الیکشن میں یا انٹرسٹرنٹ نہیں ہے یا کروانا نہیں چاہتی الیکشن تو کروانے چاہیے ان کو ہماری تیاری تقریباً الیکشن تو اسی پرسنٹ الیکشن کو مکمل ہے بیس پرسنٹ ہے وہ پولنگ ہی ہونا نا تو پیسے کینیڈروں کھرچہ بھی کافی ہو گیا ہے لاہور ہائی کورڈ نے ہلکا بندیاں کال ادم قرار دیں تو حکومت نے الیکشن کروانے سے معذرت کر لی بلدیاتی انتخابات کے لیے واضح فیصلے کے لیے ہائی کورڈ کے حکم کی نقل نہ ملنے پر وزیر قانون پنجاب بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ابھی تک ہمیں نہ کسی شارٹ آرڈر کی کاپی ملی ہے نہ دوسرے فیصلے کی کاپی ملی ہے اب اس فیصلے کو جب تک ہم پڑھ نہیں لیں گے کہ اس فیصلے میں پنجاب حکومت کے مطلب کیا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطلب کیا گیا ہے تو اس وقت تک تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا حتمی طور پر کہ ہم اپیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے چیرمنزلہ کانسل اور میر بننے کے خواب تو دور کی بات ابھی بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہی شروع کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کے لیے دردے سر بن چکا کاغذات کے جمع ہونے اور جانچ پرتال کا عمل تو مکمل ہو چکا اب انتخابات کے لیے بیتاب امیدوار الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے فیصلے کے منتظر ہیں کیمرمن محمد عرفان کے ساتھ آسف باجواد دنیا نیوز فیصل آباد